دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور ریڈیو مرچی پر یہ ہے کہانیوں کا میرا خاص شو دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت دوستو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی واپسی ایروپلین رائپور کے ویویکانند ایپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا سیٹ بیلٹ کھولنے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی یاتریوں میں پہلے اترنے کی آپا دھاپی مچنے لگی تھی لیکن کالے چشمے کے پیچھے اپنی نم آنکھیں چھپائے شکھا خاموش تھی آج کوئی چار سال بعد وہ اپنے شہر لوٹ رہی تھی نہ اس میں کوئی للک تھی نہ کوئی بے قراری گیٹ کی اور بڑھتے ہوئے بے من سے اس نے فون آن کیا تو بابا کی کئی میسٹ کالز اور کئی میسج تھے تبھی اس کا فون بجا آ گئی منیاں تیرا فون کل سے بند آ رہا تھا دوسری طرف اممہ کی آواز تھی شکھا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا سب ٹھیک ہے اممہ آ رہے ہیں وہ کہنا چاہتی تھی گھر آ رہے ہیں لیکن یہ گھر شبڈ کہیں اٹک کے رہ گیا تھا کہنے سے ہی تو کوئی مکان گھر نہیں ہو جاتا جہاں رہنے والے لوگ اپنوں کے ہی دل کو نہ سمجھ سکیں وہ جگہ کیول چار دیواری ہو سکتی ہے گھروندہ نہیں تبھی تو وہ ریسرچ کرنے کے بہانے دلی چلی گئی تھی اممہ کی طبیت خراب نہ ہوتی تو وہ اس بے درد شہر میں کبھی واپس قدم نہیں رکھتی فیلال بوجھل قدموں سے باہر نکل کر ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا مالوی نگر جانا ہے اور سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں مونگ لیں بینہ دیکھے ہوئے بھی رائیپور کی ایک ایک سڑک ایک ایک امارت وہ پہچانتی تھی یہاں پرخوتی مکتانگن کے چپے چپے پر اس کے اور اکھل کے پیار کی داستان جو تھی اس فضا میں ان کے وہ وعدے اب تک گونج رہے تھے جو ادھورے رہ گئے تھے یہ دودھاری مٹھمندر گواہ تھا ان کی زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسموں کا باوجود ان سب کے پشلے چار سالوں سے دونوں نے دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی شکھا کے سامنے وہ دن تیر گیا جب وہ اکھل کو امہ بابا سے ملانے گھر لائی تھی دونوں کے ہی بہت اچھے مانکس آئے تھے شکھا کا من اور آگے پڑھائی کرنے کا تھا اور اکھل فلحال سوچ وچار میں تھا شکھا کے گھر تو دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہی پہنچے تھے لیکن پھر اکھل جوتے اتارنے رک گیا اور بے سبری میں شکھا نے بابا کو جلدی جلدی اپنے دل کی بات بتا دی وہاں سنناٹہ چھا گیا پھر بابا کی تیز آواز گونجی وہ اکھل جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے ان کو دھیرے بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے شکھا نے کہا بابا وہ گراج میں اپنے بابا جی کا ہاتھ بٹاتا ہے اس میں کیا برائی ہے اور ویسے بھی ابھی جلدی نہیں ہے وہ بھی تیہ کر رہا ہے کہ آگے کیا کرے گا مجھے بھی پڑھنا ہے ابھی ابھی تو بس لیکن بابا جی کے غصے سے لال چہرے کو دیکھ کر شکھا کی بات ادھوری رہ گئی تب ہی آشیش اندر آتے ہوئے بلا مجھے اپنے باو جی پہ گرو ہے انکل یہاں کی زیادہ تر عمارتوں اور مشینوں میں ان کا ہاتھ لگا ہے اور ہاں اب تو میں بھی انہی کے کام کو اور انچائی پہ لے جاؤں گا میں نے سوچ لیا شکھا میں ایک قابل ویلڈر ہی بنوں گا اور وہ بھی ایسا کہ تمہارے بابا میرا لوہاں مانیں گے شکھا اس کے پیچھے جانے کو ہوئی لیکن امہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ کر قسم دلوا دی اس دن کے بعد سے دونوں پھر کبھی نہیں ملے جانے وہ اب کہاں ہوگا کیسا ہوگا یہ سوچتے ہوئے شکھا نے کھڑکی کے باہر نظر دوڑائی شہر کافی ترقی کر رہا تھا کئی پرانے مکانوں کی جگہ کوٹھیوں اور پرانی دکانوں کی جگہ شو روم نظر آ رہے تھے اس نے ٹیکسی والے کو تھوڑا گھومانے کو کہا جب اکھل کے باو جی کے پرانے گیراج کی طرف سے وہ گزری تو حیران رہ گئی ٹین سے ڈھکے کمرے کے بجائے وہاں اب ایک بڑی دومنزلہ ورک شاپ تھی جس میں کئی میکینک ویلڈنگ ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ کا کام کر رہے تھے دور سے ہی وہاں کافی نئی طرح کی مشینیں اور باہر کسٹمروں کی بھیڑ دکھ رہی تھی دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ وہ جگہ کسی بڑے آدمی نے خرید لی تھی وہ جگہ شکھا کو اس کے عطیت میں لے جا رہی تھی وہ گاڑی سے اتر کر اس گراج کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اممہ کی دلائی قسم اسے روک رہی تھی آسو کے قطرے اس نے گرنے کے پہلے ہی پہنچ لیے گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا اممہ تیزی سے باہر آ رہی تھی آ گئی بٹیا وہ دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے شکھا ان کی بات کو انسنا کرتے ہوئے ان کو دیکھتی رہی ارے لیکن طبیعت کیسی ہے آپ کی ارے آپ شکھا بولتے بولتے رک گئی وہ حیرانی سے جو دیکھ رہی تھی اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا سامنے اکھل کھڑا تھا اکھل تم یہاں اندر جا کر اتمنان سے ساری باتیں ہوئیں تو اسے پتا چلا کہ وہ گراج بکا نہیں تھا اکھل کا ہی تھا اور بابا کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا اکھل نے شکھا کو بتایا کہ اس کے جانے کے بعد اسے اسکل انڈیا کے بارے میں پتا چلا جس کے انترگت آئی ٹی آئی میں ٹریننگ کے دوارہ بے روزگار یوکوں کو سواولم بھی بننے کا موقع دیا جاتا ہے اکھل کو لگا جسے قسمت اسے صحیح موقع دے رہی تھی اس نے فوراں ریجسٹریشن کروا کے داخلہ لے لیا اور ویلڈنگ کی نئی تقنیق سیکھ کر دو سال محنت کر کے ڈپلومہ حاصل کیا دن دونی اور رات چوگنی محنت سے اسے کامیابی ملی اور اس نے وہ ورکشاپ اپنے دم پہ کھڑی کر لی میں تو اکثر تمہارے گھر آتا تھا لیکن لیکن تمہیں پڑھائی ڈسٹرپ نہ ہو اس لئے کبھی بتایا نہیں ہے اکھل نے کہا شکھا نے امہ اور بابو جی کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ امہ کی طبیعت خراب ہونا تو ایک بہانہ تھا اسے واپس بلانے کے لئے وہ نم آنکھیں لیے بابا کے گلے لگ گئی پیچھے کھڑے اکھل اور اس کی نگاہیں مل کر ایک سنہرے کل کا آغاز کر رہی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں سکل انڈیا کی بدولت اپنی اپنے پریوار اپنے گاؤں اپنے محلے کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں گے ابھی چلتا ہوں جلد ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی میرا نام ہے نیلیش مصرا اور ریڈیو مرچی پر یہ ہے کہانیوں کا میرا خاش شو دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت موسیقی موسیقی